روشنی کو اچار بنانے اور کھانے کا بہت شوق تھا یہ شوق اس نے اپنی نانی کے گھر سے شروع کیا روشنی کی نانی گاؤں میں رہتی تھی وہاں وہ جب رہی تو اس نے گھر پر ہی ترہ ترہ کی اچار بنانے سیکھے روشنی کی شادی کے بعد جب وہ اپنے سسرال پہنچی تو وہ حیران ہو گئی اس کے سسرال میں کوئی بھی اچار نہیں کھاتا تھا ما جی اچار کی شیشی کھا ہے وہ آپ نے جو دال چاول بنائی ہے میں سوچ رہی تھی اس کے ساتھ زرہ سا آم کا اچار لے لیتی بہو ہمارے گھر میں تو کوئی اچار کھاتا ہی نہیں ہم ٹھہرے مٹھائی والے میٹھا جتنا مرزی کھاؤ فریز میں لاکر رکھا ہوا ہے تمہارے پاپو جی نے اور کل ایک نئی مٹھائی بنوائی ہے دکان پر بہت بڑھی آسواد ہے تم کھا کر دیکھنا لگتا ہے مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا مجھے خود ہی یہاں اچار بنانا ہوگا اگلے تین ہی روشنی اپنے پتی رشی کے ساتھ بازار جا کر اچار بنانے کا سامان لے آئی ارے بہو کچھ اور بھی خرید لاتی تم تو کھالی اچار کا ہی سامان لے آئی ہو اتنا اچار اس گھر میں کون کھائے گا ما جی آپ میرے ہاتھ کا اچار کھاؤگے نا تو انگلیاں چاٹتے رہ جاؤگے میں ترہ ترہ کی اچار بناتی ہوں اچھا پر روشنی ہماری گھر میں اتنے اچار کھائے گا کون باقی تمہاری مرزی ہے اب تم نئی نویلی بہو ہو تمہارے جو جی میں آئے تم کرو ٹھیک ہے ما جی میں کل صبح یہ سارے اچار ڈال کر رکھ دوں گی اگلی صبح روشنی آنگن میں ترہ ترہ کی اچار بنانے کے لئے بیٹھ جاتی ہے آنگن ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اچار کی دکان ہو بھائیوہ نئی بہو رانی تو بڑھیا بڑھیا ترہ کے اچار ڈال نہیں ہے جی بابو جی ابھی کچھ دنوں میں اچار بن کر تیار ہو جائیں گے پھر آپ بھی اس کا سواد بتانا کیسا ہے ٹھیک ہے بہو رانی تم بنا لو پھر میں چکر بتاؤں گا کیا کیسا ہے روشنی ترہ ترہ کے اچار بنا کر آنگن میں دھوپ میں رکھ دیتی ہے روشنی کو اچار ڈالے ہوئے ابھی کچھ دن ہوئے تھے کہ تب ہی اس کی موسی ساس آ جاتی ہے ارے سمیترا اتنے سارے اچار کسی دکان سے خرید کر لائی ہو کیا پہلے تو کبھی تمہارے گھر میں اچار نہیں دیکھے ارے جی جی سارے اچار تمہاری نئی بہو رانی نے بنائے ہے اسے اچار کا بہت شوق ہے اب بہو رانی کا من تھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے ڈال لو اچھا ایک کام کر بہو روٹی کے ساتھ مجھے تھوڑے تھوڑے سارے اچار کا سواد چکھا بڑی ہوشیار ہے تمہاری بہو سمیترا بتاؤ اتنے بڑیاں بڑیاں اچار ڈالے ہیں ہاں بوہ جی میں ابھی لے کر آئی ویسے ابھی نہ تھوڑے کچھے ہیں اچار ابھی ایک ہفتہ ہی ہوئے ڈالے ہوئے آپ ٹیسٹ کرنا کیسے ہیں اپنی تاریف سنکر روشنی بڑی خوش ہو جاتی ہے وہ جلدی جلدی سارے اچار کٹوری میں لگا دیتی ہے موسی ساس کو اچار بہت پسند آتے ہیں اچار اتنے سوادشت ہے کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتی نمک میرے جتنا بڑیاں ڈالا ہے کہ کیا کہوں میرا تو من کر رہا ہے تھوڑے تھوڑے سارے اچار ساتھ پہ بات کر لے جاؤ ہاں ہاں جی جی لے جاؤ کوئی منہ تھوڑی ہے تمہارا اپنا ہی گھر ہے روشنی بہو ایک کام کر سارے اچار موسی ساس کو دے دے وہ ڈبے رکھے ہیں نا انہیں میں بھر دے جی ماں جی میں بھی بھر دیتی ہوں موسی ساس جب اچار کو گھر لے کر جاتی ہے تو ان کے گھر میں سب روشنی کی تاریفوں کے پل باندھنے لگتے ہیں دھیرے دھیرے روشنی کی اچار کی چرچہ سب رشتے داروں میں ہونے لگتی ہے اب تو جو آتا روشنی سے اچار ڈبوں میں بھروا کر لے جاتا روشنی روز ہی ترہ ترہ کی اچار ڈالتی رہتی اور رشتے داروں میں اچار بچھواتی رہتی ایک دن روشنی کے سسور دکان پر بیٹھے تھے رشی ابھی گھر سے آیا نہیں تھا تب ہی ایک گراہک اپنی پتنی کے ساتھ دکان پر آیا انکل جی ایک کلو موتی چور کے لڈڈو کر دے نا راجو ایک کلو موتی چور کے لڈڈو تول دے یہ لو پاپا آپ کا کھانا ماں نے بولایا آپ دیر سے کھانا کھاتے ہو اسی لیے گرم گرم ہے تھوڑی دیر میں کھا لینا یہ اچار کے ڈبے کس کو دینے ہیں شیلہ بواہ نے بولا تھا روشنی کو فون کر دو کہ دو ڈبے نیمبو کے اچار کے بھیجوا دیں تو میں سوچ رہا تھا کہ گھر جاتے ہوئے شیلہ بواہ کو پکڑاتا جاؤں گا انکل جی آپ نے اچار کا کام شروع کر دیا ہے کیا مجھے بھی بڑی دکت ہوتی ہے میرے لئے بھی دو کلو نیمبو کا اچار بنوا دیتے جو بھی پیسے بنیں گے وہ میں دے دوں گی اور باقی اور بھی اچار ڈالتے ہو کیا نہیں نہیں بیٹا یہ تو ہماری بہو گھر پر اچار بناتی ہے اسے بہت شوق ہے اچار بنانے کا بھی اور کھانے کا بھی اور سب کو کھلانے کا بھی اچھا اچھا انکل جی چلے کوئی بات نہیں کوئی ہو بڑیا دکان جو گھر کی اچار بناتے ہو تو آپ مجھے بتانا یہاں آس پاس کوئی بھی دکان ایسی نہیں ہے جہاں گھر کی اچار بنتے ہو وہ عورت تو کہہ کر چلی گئی پر یہ بات رشی اور اس کے پاپا کے دماغ میں بیٹھ گئے گھر جا کر انہوں نے اس بارے میں روشنی اور سبیترہ سے بات روشنی ممی پاپا اور میں نے کئی بار نوٹس کی آئے کی تمہیں اچار بنانے کا شوق ہے اور تم بہت ہی تیسٹی اچار بناتی ہو تو کیوں نہ اس اچار بنانے کی کلا کو تم ایک بزنس کا روپ دو اور اس کام میں ہم سب تمہارا سیئو کریں گے بلکل آج کل کے زمانے میں تو سب کو کام کرنا چاہیے اور اس سے تمہاری الگ پہچان بنے گی لوگوں تک تمہارا اچار پہنچے گا جس سے تمہارا ایک بزنس بنے گا تمہیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا موقع ملے گا بہو ہاں بہو تمہارے بابو جی اور رشی ٹھیک کہہ رہے ہیں اب رشتداروں میں تمہارے ہاتھ کا اچار اتنا پرسط ہے سب اتنی تعریف کرتے ہیں تو اگر تم اسے بزنس بناتی ہو تو لوگوں تک تمہارا اچار پہنچے گا مجھے لگتا ہے یہ کام بہت چلے گا اس سے تمہیں خوب ترقی ملے گی بہو میں نے تو اس بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں ماجی آپ لوگوں نے تو سچ مچ مجھے ایک نئی پریڑنا دی ہے ٹھیک ہے میں اس اچار بنانی کی پرتیبہ کو ایک بزنس کا روپ دوں گی پر اس میں تو بہت پیسے لگ جائیں گے نا ارے تم چنتا مت کرو روشنی بس تم کام شروع کرو پاپا میں ما سب تمہارا ساتھ دیں گے روشنی کو اپنے سسورال والوں کی باتوں سے ایک نئی پریڑنا ملتی ہے کل تک جو اس کا شوق تھا آج وہ اس شوق سے ایک نیا سٹارٹ اپ شروع کرتی ہے جس میں اس کے سسورال والے پورا سا یوگ دیتے ہیں کچھ ہی سمیں میں روشنی کا اچار کب اس درست تیزی سے چلنے لگتا ہے روشنی تو سوچ رہی تھی کہ شادی کے بعد پتا نہیں کیا ہوگا اب تک اس نے اپنی سہیلیوں سے یہی سنا تھا کہ شادی کے بعد بس گھر کی ذمہ داری سنبھالنا ہی رہ جاتا ہے پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا روشنی کے سسورال والوں نے تو اس کی سوچ بدل دی تھی روشنی اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی تھی شادی کے بعد اس کے پنکھوں کو نئی ادھان ملی تھی اپنی بیٹی کی ترقی دیکھ کر اس کے ماتہ پیتہ اور نانی جن سے وہ اچار بنانا سیکھی تھی سب بہت خوش تھے روشنی کا اچار بنانے کا شوق ایک بڑا بزنس بن چکا تھا اور بھی بڑے بزنسمن اس میں سپورٹ کرتے ہیں اور انویسٹ کرتے ہیں دھیرے دھیرے روشنی کا گھر کا اچار آج ایک بڑے بزنس کے ساتھ ہر گھر تک پہنچ گیا تھا بیلاپور نام کے گاؤں میں آلوک نام کا ایک ویقتی اپنی پتنی شوبہ اور بیٹی مینو کے ساتھ رہتا تھا آلوک بڑی مشکل سے اپنا اور اپنے پریوار کا گزارہ کر پاتا تھا اس کے پاس نہ تو کوئی زمین تھی جس پر وہ کھیتی کر سکے اور نہ ہی کوئی دکان تھی جس کے سہارے وہ اپنا گھر چلا سکے شوبہ اب ہماری مینو بھی دھیرے دھیرے بڑی ہو رہی ہے اور میرے پاس تو کوئی جما پھونجی بھی نہیں ہے پتہ نہیں کیسے پڑھا پاؤں گاؤں سے اے بھگوان ہماری مدد کر گاؤں میں اگر کسی کے گھر کی یا کھیت کی صاف صفائی کرنی ہوتی تھی تو وہ آلوک کر دیا کرتا تھا جس سے اس کی تھوڑی کمائی ہو جاتی تھی مگر یہ روز کا نہیں تھا کبھی اسے کام ملتا تھا تو کبھی وہ بے روزگار رہتا تھا کیا کروں شوبہ کوئی پکا کام ملتا ہی نہیں جس سے کی اچھی کمائی ہو جائے آلوک کسی پکے کام کی تلاش میں نکل پڑتا ہے کام تلاش دے تلاش دے اسے شام ہو جاتی ہے اور وہ گھر آ جاتا ہے شوبہ اگر کچھ کھانے کے لیے بنایا ہے تو دے دے مجھے بہت جورو کی بھوک لگ رہی ہے جی آج کے لیے تھوڑا سا آٹ اور سبزی بچی تھی وہ بنا دی ہے پر نہ جانے کل کا کیا ہوگا اوہو اب کیا کر سکتے ہیں جو ہے وہی لا دے میں خود کام کی تلاش میں صبح سے بھٹک رہا ہوں لیکن کہیں کام نہیں مل رہا میں تو پریشان ہو چکا ہوں جی آپ دکھی مت ہوئیے بھگوان نے چاہا تو جلدی ہی ہمارے اچھے دن آئیں گے آج تو یہ روٹی سبزی نصیب ہو گئی لیکن پتہ نہیں کل یہ بھی مل پائے گی یا نہیں آلوک روٹی سبزی کھاتے کھاتے کام کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے تب ہی وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے ارے واہ روٹی سبزی یہ تو بہت اچھی بات ہے اسی روٹی سبزی سے میرا کام بن جائے گا آلوک خوش ہوتے ہوئے شوبہ سے کہتا ہے صبح میرے دماغ میں ایک جبردست آئیڈیا آیا ہے جس سے میری اچھی کمائی ہوگی بولو کیا تم میرا ساتھ دوگی اگلی دن آلوک کام کی تلاش میں نکل جاتا ہے لیکن سارا دن بھٹکنے کے بعد بھی اسے کوئی کام نہیں ملتا اور وہ نراش ہو کر ایک پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھ جاتا ہے تب ہی ایک آدمی اس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے نمسکر بھائی سب میرا نام راجیو ہے اور میں اس گاؤں میں نیا آیا ہوں کیا آپ بھی اس گاؤں میں رہتے ہیں جی جی میں بھی اسی گاؤں میں رہتا ہوں اور یہیں پاس میں ہی میرا گھر ہے اگر آپ برا نہ مانو تو میں ایک بات پوچھوں جی کہیے آپ کچھ پریشان دکھ رہے ہیں کیا بات ہے جی دراصل میں کام کی تلاش میں ہوں لیکن کہیں بات نہیں بن رہی سوچا تھا کچھ بنا کر بیچوں گا لیکن اس کے لیے جگہ نہیں ہے میرے پاس جگہ نہیں ہے مطلب مطلب میرا گھر بہت ہی چھوٹا ہے اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں نئی جگہ کھرید سکوں اوہو تو یہ بات ہے ویسے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں میرے پاس اس کاؤں میں بہت ساری زمین ہیں اگر آپ چاہیں تو اس جگہ کا استعمال کر سکتے ہیں کیا سچ میں اور جب آپ کی کمائی اچھی ہونے لگے تو اس میں سے کچھ پیسے آپ مجھے بھی دے دیجئے گا جی آپ کا بہت بہت سکریہ راجیو آلوک کو اپنی زمین دکھا دیتا ہے جس کے بعد آلوک وہاں پر اپنا روٹی سبزی بیچنے کا کام شروع کر دیتا ہے ساتھ ہی شوبہ بھی آلوک کی مدد کے لیے آ جائے کرتی تھی آلوک کی روٹی بزنس کا کام بہت اچھے سے چلنے لگ جاتا ہے سبھی کو اس کی روٹی سبزی بہت پسند آتی ہے اس کے دکان پر گراہکوں کی بھیڑ لگ جائے کرتی ہے آلوک اچھی کمائی کرنے لگ جاتا ہے اس کمائی سے وہ دھیرے دھیرے اپنا سارا کرز اتار دیتا ہے پھر ایک دن وہ راجیو کے گھر جاتا ہے اس کے بعد آلوک ہر مہینے راجیو کو پیسے دینے لگتا ہے ایک دن راجیو پیسے لیتے ہوئے کہتا ہے آلوک میں تمہاری مہنت دیکھ کر بہت خوش ہوں میں سوچ رہا تھا میں یہ زمین تمہارے نام ہی کر دیتا ہوں اس کے بدلے تم سے جتنا ہو سکے اتنے پیسے مجھے دیتے رہنا یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ کی زمین اب میرے نام ہاں ہاں میں نے فیصلہ کر لیا ہے اس بات سے آلوک بہت خوش ہوتا ہے اب وہ اپنے کام کو اور بھی مہنت اور لگن کے ساتھ کرتا لیکن ایک دن جب آلوک روٹی سبزی بیچ رہا تھا دکان کا مالک جلدی سے بڑھاؤ اسے صاحب یہ تو میری ہی دکان ہے میں ہی اس کا مالک ہوں بتائیے کیا بات ہے اوہو تو تم ہی ہو وہ ہے جس نے اس زمین کے مالک کو ڈرہ دھمکا کر یہ زمین اپنے نام کروالی چلوے چل میرے ساتھ چل جیل کی ہوا کھانے ہیں مگر صاحب میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا دراصل اس زمین کے مالک تو راجیو جی ہیں ابھی حال ہی میں انہوں نے اپنی یہ جمین میرے نام کی ہے اچھا تو پھر لے کر چل مجھے اس راجیو کے پاس چل کیوں بھئی کیا اس کی دکان کی جمین تمہاری تھی جسے تم نے اسے کچھ مہینے پیڑے بیچ دیا ہے یہ اب کیسی باتیں کر رہے ہیں سر کونسی زمین میں تو اسے جانتا بھی نہیں ہوں کون ہو بھائی تم اور مجھ پر جھوٹا الزام کیوں لگا رہے ہو لیکن آپ نے ہی تو مجھے روٹی سبجی کی دکان کھولنے کے لیے وہ جمین دی تھی اور کچھ مہینوں بعد وہ میرے نام بھی کر دی تھی یہ کیا بکواس کیے جا رہے ہو میں نہیں جانتا تمہیں میں کانی تو بہت اچھی بنا لیتے ہو اب چلو جیل وہاں کی ہوا کانے وہیں تمہاری اکل ٹھکانے آئے گی چل تبھی پولیس آلوک کو گرفتار کر لیتی ہے لیکن صاحب صاحب میں نے کچھ نہیں کیا ہے میں سچ کہہ رہا ہوں سبھی اپرادی جو ہے نا جرم کرنے کے بعد یہی کہتے ہیں صاحب کیا جانے سے پہلے میں ایک بار میں اپنی بیوی بچوں سے مل سکتا ہوں صاحب ٹھیک ہے لیکن صرف دس منٹ کے لیے سمجھے تبھی پولیس کی گاڑی آلوک کے گھر کے باہر آ کر رکھتی ہے اندر جا کر آلوک اپنی پتنی کو ساری بات بتاتا ہے یہ تو بہت برا کیا انہوں نے ہمارے ساتھ اب ہم آپ کے بینا کیا کریں گے شوبہ جب تک میں واپس نہیں آ جاتا تمہیں یہ گھر سنبھالنا ہوگا اور ہاں اپنا اور مینو کا دھیان رکھنا میری بات مانو تو جب تک میں واپس نہیں آتا تم اپنے مائے کے چلی جاؤ مینو کو لے کر نہیں انہوں نے آپ کے ساتھ گلت کیا ہے میں چھپ نہیں بیٹھوں گی اب کوئی فائدہ نہیں ہے شوبہ سب ختم ہو گیا کچھ سالوں بعد جیل سے چھوٹتے ہی میں تمہیں لینے آؤں گا پاپا مچ چاؤنا ہمیں چھوڑ کر اس کے بعد آلوک مینو اور شوبہ کو گلے لگا لیتا ہے اور تینوں پھوٹ پھوٹ کرونے لگتے ہیں تب ہی پولیس آلوک کو اپنے ساتھ لے کر چلی جاتی ہے تقریباً تین سال جیل میں گزارنے کے بعد آلوک واپس شوبہ اور مینو کو لینے اس کے مائے کے جاتا ہے شوبہ تم ٹھیک تو ہو نا اور مینو کیسی ہے ہم دونوں ہر روز آپ کو یاد کرتے تھے مینو روز آپ کے بارے میں پوچھتی تھی میں نے بھی تم دونوں کو بہت یاد کیا چلو آپ واپس اپنے گھر چلتے ہیں اس کے بعد آلوک دونوں کو لے کر گھر آ جاتا ہے گھر آ کر وہ شوبہ سے کہتا ہے شوبہ تم کھانا بناو تب تک میں آتا ہوں لیکن آپ کہاں جا رہے ہیں اس راجیب سے پوچھنے کہ اس نے آخر میرے ساتھ ایسا کیوں کیا اس کے بعد آلوک راجیب کے گھر جاتا ہے لیکن اس کے گھر پر تو تالہ لگا ہوا تھا آس پاس کے لوگوں سے پوچھنے پر پتا چلتا ہے کہ وہ ایک سال پہلے ہی گاؤں چھوڑ کر جا چکا ہے اس کے بعد آلوک واپس اپنے گھر آ جاتا ہے شوبہ وہ تو ایک سال پہلے ہی یہ گاؤں چھوڑ کر جا چکا ہے اب چھوڑیے جی اس کو اس کے کیا کی سزا تو بھگوان ضرور دے گا اب آپ اپنے جیون میں آگے بڑھنے کی سوچئے کہ کون سا نیا کام ڈھونڈنا ہے ہاں شوبہ اب دوبارہ سے کوئی نیا کام ڈھونڈنا پڑے گا ویسے جیل میں میں نے کام کر کے کچھ پیسے کمائے ہیں جب تک مجھے کوئی نیا کام نہیں مل جاتا تم انہی سے کام چلا ہو تب ہی آلوک کا دوسر راجو اس سے ملنے آتا ہے کیا حل ہے اسوک بھائی ویسے اس راجیب نے تیرے ساتھ بہت برا کیا بھائی چھوڑ ان سب باتوں کو بیٹی باتوں کو کیا یاد کرنا ہم میں آگے کے بارے میں سوچ کر نئے کام کی تلاش میں ہوں بلکل صحیح کا تم نے ویسے تمہارے گاؤں سے کچھ دوری پر ایک شہر ہے وہاں ریسٹرونٹ اور ڈھابے بہت کم ہیں اگر تم چاہو تو وہیں جا کر اپنی روٹی سبجی بیٹھ سکتے ہو ٹھیک ہے بھائی میں سوچتا ہوں اس کے بعد اگلے دن شوبہ سے کہہ کر آلوک شہر کی اوڑ نکل پڑتا ہے یہاں تو ایک بھی جگہ ایسی نہیں دکھ رہی جہاں میں روٹی سبجی لگا سکوں پر واپس کسی سے جمین لینے کی گلتی میں نہیں کر سکتا ہاں یہ ٹھیک رہے گا سائیکل پر روٹی سبجی بیچوں گا اس کے بعد جو تھوڑے بہت پیسے کی بچت اس نے جیل میں رہ کر کی تھی ان سے وہ ایک سائیکل خریدتا ہے اس کے بعد آلوک روزگاؤں سے آنا جانا کرتا ہے سائیکل پر گھوم گھوم کر روٹی سبجی بیچتا ہے روٹی سبجی لے لو سبھی آلوک کی روٹی سبجی کھانے لگتے ہیں دھیرے دھیرے اس کی کمائی کافی اچھی ہونے لگ جاتی ہے جس سے وہ شہر میں کرائے پر گھر لے لیتا ہے اور اپنی پتنی اور بیٹی کو بھی اپنے ساتھ شہر میں ہی رکھتا ہے اب اس کی آرثی قصدیتی بہت اچھی ہونے لگتی ہے ایک دن آلوک روٹی سبجی بیچ رہا تھا تب ہی اسے شور سنائی دیتا ہے جب وہ وہاں جا کر دیکھتا ہے تو سڑک حادثے میں ایک آدمی کی جان چلی گئی ہوتی ہے جس کے کارن وہاں بھیڑ لگی ہوتی ہے جب آلوک پاس آ کر دیکھتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے ومرت ویقتی کوئی اور نہیں بلکہ راجیو تھا اس کا مطلب راجیو گاؤں سے بھاگ کر یہاں رہ رہا تھا اگوان نے اس کو اس کے کیے کی سجا دے دی ہلو دوستوں کیسے ہیں آپ سب ہماری کہانیاں دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں بیل آئیکن پر کلک کرنا مد بھولیے گا